بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی بروانہ تھی آج بھی ناشتہ بہت ذرا سا ہی لیٹ ہوا تھا اور اس نے شور مچا دیا تھا میرا شوہر غصے کا بہت دیز تھا ایک مرتبہ جب اسے غصہ آ جاتا تو پھر وہ نہیں دیکھتا تھا کہ وہ کہاں ہے اور کہاں نہیں سامنے کون ہے اور کون نہیں اس کو آس پاس کب بلکل دھیان نہیں رہتا تھا اور شروع ہو جائے کرتا تھا میں اس کے غصے سے سخت خائف تھی اور اس سے بہت ڈرتی بھی تھی کیونکہ اس کے غصے کا زیادہ ترشکار میں ہی ہوتی تھی خصہ چاہے جس پر بھی آئے ہو نکلتا مجھ پر ہی تھا میں کئی مرتبہ اپنے شوہر کو کیا چکی تھی کہ اپنے آپ کو پر سکون رکھا کرے مگر اس کا دماغ جب گھومتا تھا تو پھر مجال ہے کہ وہ کسی کے سن دے میری شادی کو چھے سال گزر گئے تھے اور ان چھے سالوں میں میں نے خود کو مکمل اپنے شوہر کی پسند ناپسند میں ڈھال لیا تھا میں فوراں سے ناشتہ لے کر ٹیبل پر پہنچی تھی وہ فوراں سے ناشتہ کرنے لگا تھا جبکہ میں واپس کے جن کے طرف مڑ گئی تھی کیونکہ ابھی مجھے باقی سب کیلئے بھی تو ناشتہ بنانا تھا مگر آج مجھے خود میں ذرا سی بھی جان محسوس نہیں ہو رہی تھی میں جانے کیوں فجر کے وقت سے ہی میرا سر کچھ بھاری سا ہو رات میں نے اٹھ کر اپنا ناشتہ نکالا اور پھر وہیں بیٹھ کر اپنا ناشتہ کرنے لگی تھی تاکہ جسم میں تھوڑی سی جان آ جائے میرا شوہر ناشتہ کر کے جا چکا تھا مجھے بھی ناشتے کے بعد اب طبیعت بہتر محسوس ہو رہی تھی میں نے سب کے لیے ناشتہ بنا کر ٹیبل پر لگا دیا اور تب تک سب ٹیبل پر آ چکے تھے ناشتے کے بعد میں اپنی نند کو اپنی طبیعت خرابی کا بتا کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی تاکہ کچھ دیر کے لیے آرام کر سکوں میں پورا گھنٹہ بھر بستر پر لیٹی رہی تھی مگر مجھے نین نہ آئی تھی اور لیٹے لیٹے میں بے حد تنگ ہو چکی تھی میں اٹھی اور سوچا کہ اپنی سانس اور نند کے پاس جا کر بیٹھ جاتی ہوں ساتھ میں کوئی کام تھے کرنے کے وہ بھی کرلوں گی میں جیسے ہی بستر سے اٹھی مجھے زوردار چکر آیا تھا میں بہت مشکل سے خود کو سنبھال کر بیٹھ پر بیٹھی تھی اور اپنا فون اٹھا کر اپنے شوہر کو کول ملا دی تھی کیونکہ مجھے شک ہو رہا تھا کہ شاید میں پھر سے ماں بننے والی ہوں اس شک پر تزدیق کی مہور لگوانے ڈاکٹر کے پاس جانا تھا کچھ ہی دیر میں میرا شوہر گھر پہنچ گیا تھا اور پھر مجھے لے کر کلینک پر چلا گیا جہاں چیک اپ کے بعد ڈاکٹر نے خوش قبری سنا دی تھی میرا شوہر یہ خبر سن کر بہت خوش ہوا تھا مگر جب اس مرتبہ مجھے حاملہ ہونے کی خبر ملی تو مجھے ذرا بھی خوشی نہیں ہوئی تھی بلکہ میرے دل میں ڈر بیٹھ گیا تھا کہ اگر اس مرتبہ بھی مجھے بیٹھی ہوئی تو میرا شوہر بنا دیر کیے مجھے طلاق دے دے گا اور مجھے میری بچیوں سمیت طلاق دے کر گھر سے نکال دے گا مجھے خود کا ڈر نہیں تھا مجھے میرے اللہ پر پورا بھروسہ تھا میں بس اپنے بچیوں کے نصیب سے رہتی تھی کہ اگر ان کے سر سے ان کے باپ کا دست شفقت اٹھ گیا تو کیا ہوگا مجھے معاشرے کا خوف تھا جو اکیلی عورت کو دیکھتے ہی اسے نوچ کھانے کو دورتا ہے نہ جانے یہ زمانہ میرے اور میری بچیوں کے ساتھ کیا سلوک کرے گا میں دن رات اللہ سے اپنی بہتری کی دعائیں مانگتی تھی کہ جو میرے حق میں بہتر ہے وہ ہی کرے اب سب کچھ اللہ پر چھوڑنے کے بعد میں مطمئن ہو گئی تھی میری ساس اور شوہر آئے روز بیٹی کی شاپنگ کرنے چاہے کرتے تھے اور نن ڈکشنری کھول کر لڑکوں کے نام ڈھونتی رہتی تھی جبکہ میں اس دوران بلکل چپ تھی میں نہیں جانتی تھی کہ میرے نصیبوں میں کیا لکھا تھا اسی لئے میں وقت سے پہلے کسی بھی چیز کی تیاری نہیں کر رہی تھی کہتیا تھا کہ اب جب تک بچہ پیدا نہیں ہو جاتا میں میکے میں ہی رہوں گی کیونکہ میری ماں کو بھی میری ہی طرح کی میرے گھر کی فکر تھی میں میکے آئی تو میری بیٹیاں بھی میرے ساتھی تھی میں جتنی بھی پریشان کیوں نہ ہوتی ایک مرتبہ اپنی بیٹیوں کے چہرے دیکھ لیتی تو میں کھل سے اٹھتی تھی مجھے اپنی بیٹیوں سے بے حد محبت تھی وہ میری کل کائنات تھی ان کو دیکھ دیکھ کر ہی تو میں مسکرہ کر جیتی تھی انہی کی ولے سے تو میری زندگی میں بہار تھی دن گزرتے گئے میرے شوہر ہر دوسرے تیسے دن چھوڑ کر میرے گھر میں مجھے دیکھنے آتے رہتے تھے میری بیٹیاں تو باپ کو دیکھتے ہی اس کی گود میں چڑ جایا کرتی تھی پھر جتنی دیر وہ میرے گھر پر رہتا میری بیٹیاں اس کے پاس سے نہ ہلتی تھی جاتے وقت بھی وہ زبردستی ان کو روتا ہوا چھوڑ کر جاتا تھا ایک دن یوں ہی مجھے اپنی سہیت خراب لگ رہی تھی ایسا لگ رہا تھا کہ کسی بھی وقت ہسپتال جانا پڑے گا میرے شوہر آیا ہوا تھا میں نے اپنے شوہر کو نہیں بتایا تھا میں اس کے سامنے نارمالی رہی تھی کیونکہ میں اس کے ساتھ ہسپتال نہیں جانا چاہتی تھی میرا تو خیال تھا کہ کب وہ جائے اور میں ماں کو لے کر ہسپتال چلی جاؤں اس دن میرے شوہر کا مزاج کچھ برہم سا تھا نہ جانے پھر گھر کی کوئی بات تھی یا پھر دفتر کی لیکن وہ غصے غصے میں لگ رہا تھا آج اس نے بیٹیوں کی طرف بھی نہیں دیکھا تھا مجھے اس پر حیرت سی ہو رہی تھی مگر میرے لیے نئی بات نہ تھی میں نے تو ایک دو مرتبہ مناسب الفاظ میں اس سے اس کی پریشانی کی وجہ پوچھی تھی تو وہ ٹال گیا تھا اس نے مجھے کچھ بھی نہ بتایا تھا شاید وہ میری وجہ سے پریشان تھا اس نے زیادہ تو نہیں مگر ایک دو مرتبہ مجھ سے ذکر کیا تھا کہ اب اسے بیٹی کی خواہش تھی میں نے جو اللہ کو منظور ہوا کہہ کر اسے تسلی دی تھی کیونکہ میرے بس میں بس یہی تھا اور میں صرف اتنا ہی کر سکتی تھی باقی سب کرنے والی ذات دو پر بیٹھی ہوئی تھی اور یقیناً اس سب کچھ بہتر کرنے والی تھی خیر میرے شوہر نے مجھ سے پوچھا کہ ہسپتال کب جانا ہے تو میں نے اسے دو دن بعد کا وقت بتایا تھا دلی دل میں میں ڈر بھی رہی تھی کہ اگر میرے شوہر کو پتا چل گیا تو نجانے کیا ہوگا خیر فیل وقت میرے شوہر ٹل گیا تھا اور میرے لیے یہی کافی تھا جب میرے شوہر گھر جانے لگا تو حضب معمول میری تینوں بیٹیاں اس کی ٹانگوں سے لپٹ گئی تھی اور روتے ہوئے اس کو جانے سے روکنے لگی تھی اس نے ہمیشہ کی طرح ایک دو مردبہ ان کو بہلا پسلا کر پیچھے گڑنے کی کوشش کی تھی مگر میری بیٹیاں آج نجانے کیا سوچے بیٹھی ہوئی تھی وہ کسی طور اپنے باپ کی ٹانگوں سے الگ نہیں ہو رہی تھی بچوں کی زد دیکھ کر میری ماں نے اسے تھوڑی دیر اور رک جانے کیلئے کہا تاکہ وہ پہل کر خود ہی پیچھے ہٹ جائیں مگر اسے رکے ہوئے آدھے گھنٹے سے زیادہ ہو چکا تھا ایک تو اس کی گود میں ہی سو گئی تھی جبکہ باقی تینوں کا کوئی موڈ نہیں تھا کہ وہ اپنے باپ کو جانے دے وہ پہلے بھی اپنے وقت سے آدھا گھنٹہ لیٹ ہو چکا تھا اور اب اس کی بس ہو چکی تھی وہ ایک دم غصے سے اٹھ کھڑا ہوا تھا اور بچیوں کو دھکیل کر میری طرف پھینکا تھا اور مجھے سخت نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا کہ سنبھالو ان کو میرے سر پر مسئیبت پیدا کر کے بٹھا دی ہے آدھا گھنٹہ دیر ہو گئی ہے مجھے تم سے تمہاری بیٹیاں نہیں سنبھالی جاتی لے جاؤ ان کو میری نظر سے دور کہتے ساتھی میرے شوہر اپنا موبیل اٹھا کر گھر سے باہر نکل گیا تھا جبکہ پورے گھر میں میری بیٹیوں کی رونے کی آوازی گونج رہی تھی میں بیٹیوں کے ساتھ اپنے شوہر کا اتنا سخت روئیہ دیکھ کر ڈر گئی تھی ہاتھ سے پہلے تو میرے شوہر نے کبھی بھی بچیوں کے ساتھ ایسا روئیہ نہیں رکھا تھا مگر آج اس کا یہ روئیہ مجھے خوف میں مبتلا کر گیا تھا میں نے بڑی مشکل سے اپنی روتی ہوئی بیٹیوں کو چپ کروایا تھا اور انہیں بینا پسلا کر اندر لے گئی تھی اور ٹیلی ویجن پر کارٹون لگا کر دی دیئے تھے مگر کافی دیر رونے کی ورہ سے ان کی ہچکیاں بن گئی تھی کچھ دیر تک میری بچیاں تو بہل گئی تھی مگر ان کو دیکھتے ہوئے میں ایک نتیجے پر پہنچ چکی تھی میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے کیا کرنا تھا شام سے ہی میں نے اپنے دونوں نمبر بند کر لیا تھے اور اپنی اممہ کو لے کر ہسپتال چلی گئی تھی میرے ڈیلیوری عموماً نارمل ہی ہوتی تھی میری پہلے کی چار بیٹیاں بھی نارمل ڈیلیوری سے ہی ہوئی تھی اممہ بار بار مجھے کہہ رہی تھی کہ میں اپنے سسرال والوں کو بلالوں اپنے شوہر کو بلالوں لیکن میں مکر گئی تھی میں نے اممہ کو کہہ دیا تھا کہ جب تک میں تیک نہیں لیتی کہ بیٹی ہوتی ہے یا بیٹا تب تک میں کسی کو نہیں بتاؤں گی میں نے اممہ کو قسم دے دی تھی کہ وہ کسی کو بھی نہ بتائیں اور ڈاکٹر کے ساتھ اندر چلی گئی تھی ایک ہی گھنٹے میں میری ڈیلیوری ہو چکی تھی مبارک ہو بیٹی ہوئی ہے کہتے ساتھی درس نے پنک کمبل میں لپٹا وجود میرے برابر لٹا دیا تھا میں نے اس کی طرف دیکھا تھا ننی سی پری کو دیکھ کر میں نے دل دل میں اللہ کا شکر ادا کیا تھا جس نے مجھے اپنی رحمت سے نوازا تھا اور اس کا ماتھا چوم کر میں نے بے اختیار اوپر کی طرف دیکھا تھا اور اللہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ بے شک میرے مالک تیرے ہر کام میں بہتری ہے میں تیرے فیصلے پر مطمئن ہوں مجھے تجھ سے کوئی شکوا نہیں ہے لیکن اب میں جو کرنے چاہی ہوں اس میں بھی مجھے تیری مدد چاہیے تو مجھے ٹوٹنے مت دینا اور مجھے ہمت دینا تاکہ میں اپنے کیے گئے فیصلے پر ثابت خدم رہ سکوں کہتے ساتھی میں نے اپنی بیٹی کو اٹھا کر سینے سے لگایا تھا اور کچھ دیر تک اس کو سینے سے لگا کر اس کی چھنڈک محسوس کرنے لگی تھی پھر اسے اپنے سامنے کر کے بیتا ہشا چومہ تھا شکر تھا کہ اس وقت میرے کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا میں بیٹی کو اٹھائے بیٹ سے نیچے اتری اسی وقت نرز دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی مجھے دیکھ کر وہ فوراں میرے پاس آئی اور مجھے کہا آپ کہاں جا رہی ہیں آپ بیٹ سے کیوں اٹھی ہیں اب یہ آپ کو آرام کی ضرورت ہے چلیں لیٹے آرام کیجئے اسے دیکھتے ہی میں اس کے پیروں میں گر گئی تھی اور رو رو کر اس کے سامنے گر گڑانے لگی تھی کہ وہ میری مدد کرے مجھے اپنا گھر بچانا تھا اس لیے یہ انتہائی ضروری تھا کہ میں اپنی اس پانچویں بچی کو منظر سے غائب کر دوں میں نے نرز کو سارے حالات بتا دیئے تھے جس پر وہ بہت مشکل سے میری مدد کے لیے مانی تھی اس نے مجھے ہسپتال کے پیچھے کا رستہ دکھا دیا تھا میں اپنی بیٹی کو لیے چھپتے شپاتے آخر کار ہسپتال سے نکل گئی تھی نہ جانے جو قدم میں نے اٹھایا تھا اس کا کیا انجام ہونے والا تھا میرا نام رشیدہ ہے میری عمر چوالیس سال ہے جو کہانی میں آپ کو سنانے جاری ہوں وہ آج سے تقریباً تیس سال پہلے کی ہے میری پیدائش ایک متوسط گھرانے میں ہوئی تھی اببہ گورمنٹ کے ملازم تھے ہمارا شہر میں اپنا ذاتی گھر تھا ہم دو ہی بہن بھائی تھے میرا بھائی مجھ سے تین سال بڑا تھا ہم ماں اببہ نے ہم دونوں بہن بھائیوں کی تعلیم و تربیت پر خاص توجہ دی تھی ہم بچپن سے ہی انتہائی سلچے ہوئے اور سمجھدار تھے باقی بچوں کی بنسبت کم شرارتی ثابت ہوئے تھے ہم ماں میں ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بات سکھاتی تھی اس نے چھوٹی ہی عمر میں اپنے پیروں پر کھڑا ہونا سکھا دیا تھا ماں کی تربیت کا ہی نتیجہ تھا کہ شہر کی کھلے ماحول میں رہتے ہوئے بھی ہم لوگ زمانے کی چالاکیوں سے نابل تھے وقت گزرتا گیا اور ہم دونوں بہن بھائی حسین بچپن اور لڑکپن گزارنے کے بعد جوانی کے عمر کو پہنچ گئے تھے اممہ آج کل ہمارے لیے رشتے کی تلاش کر رہی تھی جلدی اممہ کو میرے موافق ایک لڑکا پسند آ گیا تھا چھوٹی سی مختصر فیملی تھی لڑکا یتیم تھا گھر میں صرف ماں اور چھوٹی بہن تھی خود وہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کرتا تھا اچھے شریف اور نیک لوگ تھے اسی لیے اممہ نے اببہ اور بھائی سے مشورے کے بعد عشتے کے لیے ہاں کر دی تھی شادی میرے بھائی کی شادی کے بعد ہی تحقی گئی تھی دو سال مزید گزر گئے کام کا بوجھ بے حد بڑھ گیا تھا ایک ساتھ دو دو شادیہ کرنا کونسا آسان کام تھا بازاروں کے چکر کارٹے کارٹے ہی ایڈیاں کس گئیں تھی خیر پھر اللہ کی رضا سے سب کچھ اچھا اچھا ہو گیا تھا دونوں شادیہ خوش اسلوبی کے ساتھ بغیر کسی ہنگامے کے نبڑ گئی تھی میں بھی آرام و سکون سے اپنے گھر کی ہو گئی تھی میرے سسرال والے بہت اچھے تھے میرا شوہر بہت اچھا انسان تھا اور بہت اصول پسند اور وقت کا بابند تھا وہ ہزار خطائیں بھی ماف کر دیتا تھا لیکن اس کے وقت سے ایک کوئی بات اوپر نیچے ہو جاتی تو اس کو بے انتہا غصہ آ جائے کرتا تھا شادی کے پہلے سالی اللہ نے میری گودھری کر دی تھی میرے شوہر میری ساس اور میری نت سب بے انتہا خوش تھے اللہ نے مجھے پہلی اولاد اپنی رحمت بیٹی سے نوازا تھا میری بیٹی بے انتہا خوبصورت تھی اس کے نائن نقش بلکل اپنے باپ جیسے تھے سب بہت خوش ہوئے تھے میری ساس نے بیٹی کی خواہش ضرور رکھی تھی لیکن بیٹی کی پیدائش پر اس نے کچھ بھی نہ کہا تھا صرف ایکی بات کہی تھی کہ چلو بیٹا پھر اگلی بار ہی سہی میرے شوہر کو بھی بیٹی بہت پسند آئی تھی وہ جتنے وقت گھر میں رہتا ہمیشہ بیٹی کو ہاتھ میں اٹھائے رکھتا تھا خیر دو سال بعد میں پھر سے امید سے ہوئی اور اس مرتبہ بھی مجھے بیٹی ہی ہوئی تھی میں تو بہت خوش تھی میرے تو ذہن میں یہ بیٹی بیٹے والا کانسپ تھا ہی نہیں میرے لئے تو بیٹا بیٹی دونوں ہی برابر تھے اور میرے لئے دونوں ہی ایک سے اہمیت کے حامل تھے مگر میں نے نوٹ کیا تھا کہ میرے ساس کے دل میں پوتے کی ہی خواہش تھی اس مرتبہ بھی بیٹی کے پیدائش پر انہیں تھوڑا دکھ ہوا تھا مگر پھر وہ اللہ کی رضا سمجھ کر خاموش ہو گئی تھی دوسرے کے بعد مجھے تیسری بھی بیٹی ہوئی تھی میرے آنگن میں اللہ کی تین تین رحمتیں اترائیں تھی لیکن جب چوتھی بیٹی کی پیدائش ہوئی تو آس پڑ اس کی عورتیں آ کر میری ساس کو بھڑکانے لگی تھی کہ تمہاری بہو تو بیٹیوں کی لائنیں ہی لگاتی جا رہی ہے اور کتنی بیٹیاں پیدا کرنی ہیں اس نے اسی طرح بیٹیاں ہی پیدا ہوتی رہی تو تمہاری نسل کا خاتمہ یہی پر ہو جائے گا تمہاری ہمت ہے کہ تم نے اپنی بہو کو ابھی تک کچھ نہیں کہا مگر نہ اگر ہم ہوتی تو اب تک اسے طلاق دلوا کر میں کے بھیجوا چکی ہوتی یا پھر اپنے بیٹی کی دوسری شادی ہی کروا دیتی تاکہ نسل کو چلانے والا بھی تو کوئی ہوتا زیادہ نہ سہی چلو ایک عدد بیٹا ہی ہو جاتا تو تمہارے بیٹی کی نسل آگے چل سکتی تھی لیکن تمہاری بہو تو بیٹی پر بیٹی پیدا کر رہی ہے میری ساس نے بہت اچھے طریقے سے ان عورتوں کو جواب دیا تھا کہ بیٹا بیٹی دینا صرف اللہ ہی کی مرضی ہے یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے اس میں میری بہو کا کوئی خصور نہیں ویسے بھی حالات تو مرد کے نصیب سے ہی ہوتی ہے اگر اللہ نے چاہا تو میرے بیٹی کے نسل ضرور بڑھے گی پڑھنا جیسے خدا کی مرضی اس وقت تو میری ساس نے ان عورتوں کی مو بند کروا دیئے تھے لیکن میں ادم تحافظات کا شکار ہو گئی تھی مجھے لگتا تھا کہ بیٹی کے پیدائش پر میرا شوہر مجھے طلاق دے دے گا یا پھر دوسری شادی کر لے گا اسی در کی وجہ سے میں نے اپنے شوہر کو اپنی پانچ بیٹی کے پیدائش کی خبر نہ دی اور چھپتے چھپا دے اپنی بیٹی کو لے کر ہسپتال سے باہر آنے میں کامیاب ہو گئی میں ہسپتال سے باہر تو آگئی تھی مگر مجھے آگئے کے بارے میں کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا کہ میں اپنی بیٹی کو کس کو دوں اور اسے کہاں چھوڑوں میں اپنی بیٹی کو کسی مضبوط ہاتھوں میں دینا چاہتی تھی جہاں میری بیٹی محفوظ رہتی اس کے پاس کوئی مضبوط سہارہ ہوتا لیکن میرے پاس وقت بہت کم تھا ہسپتال سے میری غیر موجود کی میرے لیے مشکلات کھڑی کر سکتی تھی میں اپنی بیٹی کے لیے اتنی اجلت اور کم وقت میں کوئی بھی ایسا شخص اور ایسا فرد نہیں ڈھونڈ سکتی تھی جس پر میں بھروسہ کر سکتی جس پر مجھے اعتماد ہوتا کہ میری بیٹی اس کے پاس محفوظ رہے گی میں شدید بیبسی کی حالت میں روٹ کے کنارے کھڑی مایوس سی اور بیبسی سے دردر دیکھ رہی تھی مجھے لگ رہا تھا جیسے میں نے ہسپتال سے نکل کر بہت بڑی غلطی کر دی تھی مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اب میں بری طرح سے فنس گئی تھی میں بچی کو ساتھ لے کر جا سکتی تھی اور نہیں یہاں چھوڑ کر جا سکتی تھی میں نے شدید بیبسی کی عالم میں آسمان کی طرف دیکھا تھا اور اللہ سے مخاطب ہوئی تھی کہ اب وہی مجھے کوئی راستہ دکھائے اتنے میں میرے کانوں میں آواز ہی کی آواز آئی تھی جو پاس ہی ایک مسجد سے آ رہی تھی میں نے بے اختیار اپنے رب کو شکر ادھا کیا تھا اس نے مجھے راستہ دکھا دیا تھا میں بچی کو لے کر تیز تیز خدموں سے مسجد کی طرف جانے لگی مجھے سمجھا گئی تھی کہ بچی کو کہاں اور کس کے سپرد کرنا تھا اس پاک پروردگار نے مجھے محفوظ پناہ گاہ دکھائی تھی میری بچی کے لیے مسجد سے زیادہ محفوظ پناہ گاہ اور کون سے ہو سکتی تھی میں خدا سے اپنی بیٹی کے لیے محفوظ گھر مانگ رہی تھی اللہ نے مجھے میری بیٹی کے لیے اپنا ہی گھر دکھا دیا تھا اس نے میری بیٹی کے لیے اپنے گھر کے دروازے کھول دیا تھے میرا دل اب مطمئن تھا مجھے اب اپنی بیٹی کی کوئی پروہ نہیں تھی میں اس کی فکر سے آزاد ہو چکی تھی کیونکہ میں اسے اللہ کی پناہ میں دے رہی تھی جس سے زیادہ محفوظ پناہ گاہ اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی تھی اس گھر میں میری بیٹی نہ صرف محفوظ بلکہ ہر قسم کی گندگی سے پاک رہنے تھی مجھے اس ذات پر پورا فروسہ تھا اور اس پر تو میں آنکھیں بند کر کے یقین کرتی تھی پھر ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ میری بیٹی کے ساتھ کچھ غلط ہونے دیتا مسجد میں نماز کا وقت تھا تھوڑی دیر میں نمازیوں کو رشت لگ جانا تھا لوگوں کو آتے دیکھ کر میں ایک درخت کی اوٹ میں ہو کر چھپ گئی تھی جب سارے نمازی مسجد میں پہنچ گئے اور جماعت نماز کے لئے کھڑی ہو گئی تو میں دبے پاؤں چلتی ادھر ادھر دیکھتی مسجد کے سہن سے گزر کر قدرے کونی والی جگہ پر آ گئی تھی جہاں میں نے اپنی نامولود بچی کا ماتھا چوما اور اسے اللہ کے سبرت کرتی ایک طرف چھوڑ کر یوں ہی دبے پاؤں چلتی مسجد سے بہار آ گئی تھی بہار آ کر میں نے ایک آسودہ سی سانس خارج کی تھی اور پھر ہسپتال کی طرف جانے لگی تھی میں ہسپتال کے پچھتے راستے سے ہی ہسپتال میں داخل ہوئی تھی اور اس کمرے میں جا پہنچی تھی جہاں مجھے رکھا گیا تھا نرس بیچینی سے میرے انتظار میں ٹہل رہی تھی مجھے آتے دیکھ کر اس کی رکی ہوئی سانسیں بہال ہوئی تھی میں نے اس کو شکریہ کہا تھا جو اس نے میرا ساتھ دیا اگر آج وہ میرا ساتھ نہیں دے دی تو نجانے میں یا قدم اٹھا پاتی یا نہیں کچھ دیر بعد ڈاکٹر اندر آئی تو بچی کو ڈھونے لگی اس نے شاید بچی کو کوئی انجیکشن لگوانا تھا وہ ہم سے سوال کر رہی تھی جبکہ میں اور نرس ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے آخر میں نے حمد کرتے ڈاکٹر کو سب کچھ بتا دیا تھا کہ کیسے میں اپنی بیٹی کو لے جا کر مسجد میں چھوڑائی تھی ڈاکٹر نے پہلے تو مجھے بہت سی باتیں سنائی تھی کہ میں کیسی ماں ہوں کیسے اتنی سی بچی کو بینہ کسی سہارے بینہ کسی آسرے کے چھوڑائی ہوں لیکن پھر وہ میرے حالات اور میری مجبوری کو سمجھ گئی تھی میں نے اس سے کہا کہ وہ میرے گھر والوں کو یہی اطلاع دے کہ مجھے مردہ بیٹی پیدا ہوئی تھی جس کو ہسپتال کی انتظامیہ نے ہی دفنہ دیا ہے ڈاکٹر نے کہا کہ وہ میری ماں کو اس بارے میں بتا چکی ہے میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ مجھے میری امہ سے ملے کی اجازت دی جائے میں ان سے بات کر لوں گی ڈاکٹر کچھ دیر کھڑی ہو کر سوچتی رہی اور پھر نرس کو کہا کہ میری امہ کو بلا کر لے آئے کچھ دیر بعد میری امہ نرس کے ہمرا کمرے میں داخل ہوئی میں امہ کو اس جھوٹ میں شامل تو نہیں کرنا چاہتی تھی مگر میں مجبور تھی امہ کسی صورت اس چیز کے لئے راضی نہیں تھی ہلٹا اس نے مجھے بہت ڈانٹا تھا کہ میں اپنی بچی کو کیوں چھوڑ کر آئی ہوں امہ اسی وقت مجھے لے کر بچی کو لینے جانے والی تھی جب میں اپنی ماں کے پیروں میں بیٹھ گئی کہ ایک بچی کے حاضر میں اپنی باقی بچیوں کو بے آسرہ نہیں کر سکتی تھی امہ میرے آگے مجبور ہو گئی تھی پھر میں نے امہ کو کہا کہ وہ میرے شوہر کو کال کریں اور اس کو یہاں آنے کا کہیں جب وہ یہاں آ جائے تو اس کو یہی خبر دی جائے کہ میری مردہ بچی پیدا ہوئی ہے امہ نے میرے کہے کہ مطابق روتے ہوئے میرے شوہر کو کال کر دی اور اس کو یہ خبر سنا دی تھی محض بیس منٹ کے بعد میرا شوہر میری نند اور میری ساس اسپدال میں موجود تھے میرے شوہر اور ساس نے مجھ سے بہت افسوس کا اظہار کیا تھا اور مجھے تلاسہ دیا تھا کہ یہ اللہ کی مرضی ہے تم صبر کرو میری شوہر نے بچی کے میت کے بارے میں پوچھا تو نرس نے میرا رٹا رٹایا جواب دیا تھا کہ بی بی کی میت سردی کی ورس سے خراب ہو رہی تھی اسی لئے اسپدال کی اندزامیہ نے یہی پاس میں ہی اس کی تدفین کر دی ایک دن کے بعد مجھے جسچارج کر دیا گیا تھا میں اپنے شوہر کے ساتھ کھر آ گئی تھی دن گزرتے گئے جب ایک دن میری ساس میرے پاس آئیں اور مجھ سے تمہید بانتے ہوئے کہنے لگی کہ انہیں مجھ سے کوئی ضروری بات کرنی ہے ضروری بات کا نام سن کر میرے کان کھڑے ہو گئے تھے میں نے بمشکل خود کو سوالتے ہوئے ساس سے کہا کہ اسے مجھ سے کوئی بات کرنے کے لیے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے وہ میری بڑی ہے میری ماں کے جگہ ہے مجھ سے بلا ججگ بات کر سکتی ہے اس پر میری ساس نے میرے سر پر دلاسہ دیا اور مجھے دعائیں دیتی ہوئی میرے پاس بیٹھ گئی تھی پھر میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور کہنے لگی دیکھو رشیدہ بیٹا تمہیں میرے ساتھ رہتے ہوئے دس سال ہو گئے ہیں تم بہت اچھے سے رہ رہی ہو تم نے آج تک مجھے کبھی شکایت کا موقع نہیں دیا ماشاء اللہ سے تم سمجھدار ہو میں نے بھی کبھی تمہیں اپنی بہو نہیں سمجھا بلکہ ہمیشہ اپنی بیٹی مانا ہے میری لئے جیسی ماریا ہے ویسے ہی تم بھی ہو جو بات میں تمہیں کہنے جا رہی ہوں اس سے ہو سکتا ہے کہ تمہیں لگے کہ میں خودگرز ہوں لیکن بات خودگرزی کی نہیں ہے تم خود دیکھو عبدال میرا اکلوتا بیٹا ہے جس سے اس کی باپ کے نسل چلی ہے لیکن دیکھو اس کی نسل کو چلانے والا کوئی نہیں ہے میں بیٹیوں کے پیدائش پر تم سے ناراض نہیں ہوں یہ سچ ہے کہ میری پوتیوں میں میری جان بستی ہے مجھے اپنی چاروں پوتیاں بہت عزیز ہیں لیکن یہ بھی سچ ہے کہ عبدال کی نسل چلانے والا بھی تو کوئی ہونا چاہیے اسی لئے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ عبدال کی دوسری شادی کروا دوں اگر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو ساس کی بات سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی میں نے بمشکل اپنے تحسرات نارمل رکھے تھے اور آنسوں کا گلے میں فزا ہوا گولا وہ مشکل گلے سے نیچے اتارا تھا اور اپنی ساس کو مسکراتے ہوئے اجازت دے دی تھی میں وہاں سے اٹھ کر کمرے میں آ گئی تھی اور پھوٹ پھوٹ کا رو دی تھی آخر وہ دن آن ہی پہنچا تھا جس کا مجھے ڈر تھا جس کے لئے میں نے اپنی بیٹی خود سے دور کر دی تھی اور اسے ماں کی ممتہ سے محروم کر دیا تھا میں نے اتنی بڑی قربانی دی تھی مگر میری یہ قربانی رائے گاں چلی گئی تھی لیکن میں نے بھی اسی وقت فیصلہ کر دیا تھا کہ میں اپنی بیٹی کو واپس لے آنگی اسی شام میری ساس نے میرے شوہر سے بھی بات کر دی تھی میرا شوہر ماں کی بات سن کر حد سے ہی اکھڑ گیا تھا اس نے صاف لفظوں میں اپنی ماں کو انکار کر دیا تھا کہ وہ کسی بھی صورت دوسری شادی نہیں کرے گا اگر اللہ نے اس کو بیٹیاں دی ہیں تو یہ سب اللہ کی مرضی ہے وہ چاہتا تو بیٹے بھی دے سکتا تھا لیکن اگر اس نے بیٹے نہیں دیے تو اسی میں اللہ نے کوئی بہتری لکھی ہوگی یہ تو صرف چار ہیں اگر ان کے جگہ میری آٹھ بیٹیاں بھی ہوتی تو میرے ماتھیں پر ایک شکن تک نہیں پڑتی امی یہ سب باتیں آپ ہی نے تو مجھے سکھائی ہیں پھر مجھے یہ سب سکھا کر آپ خود کیوں بھول گئی ہیں میری ساس اپنے بیٹے کے الفاظ سن کر شرمندہ سی ہو گئی تھی اس نے فوراں سے اپنے بیٹے سے معافی مانگی تھی اسے احساس ہو گیا تھا کہ وہ غلط تھی اس نے بیٹے کے بعد اللہ سے بھی معافی طلب کی تھی جبکہ میں اپنے شہر کے مو سے نکلنے والی باتیں سن کر حیران پریشان سی کھڑی تھی جب مجھے ہوش آیا تو میں نے فوراں سے اپنے شہر اور ساس کو اس بیٹی کے بارے میں بتا دیا تھا وہ سب میرے ساتھ میری بیٹی کو مزدد سے لینے کیلئے چلے گئے تھے میں نے وہاں کے امام صاحب سے اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھا تو امام صاحب نے فوراں سے اپنے بیوی کیو کول ملائی تھی اور اس بچی کو مزدد نے لانے کا کہا میں نے بچی کو چون کر فوراں اس بچی کو ساس کی گود میں ڈالا تھا میری ساس نے خدا کا شکر ادا کیا تھا اور میری بیٹی کا ماتہ چوما تھا اسی وقت اچانک میری بیٹی زور زور سے رونے لگی تھی میرے پاس آ کر بھی وہ چھپ نہیں ہوئی تھی تو مالوی صاحب کی بیوی نے اسے مجھ سے لے لیا تھا اور پھر بچی کو نیچے چھوڑ کر اس کا کمبل کھول دیا تھا اسی وقت خدا کا معجزہ ہوا تھا معجزہ دیکھ کر سب نمازی بے ہوش ہو کر گر پڑے تھے کیونکہ اللہ کے معجزے سے این اسی وقت میری بیٹی کے جن سے تبدیل ہو گئی تھی اور وہ بیٹی سے بیٹے میں تبدیل ہو گئی تھی یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اس کو میرے شوہر کی شکر گزاری بسند آئی تھی جس پر اللہ نے اپنا معجزہ دکھایا اور مجھے بیٹا عطا کر دیا آج میرا بیٹا بارہ پندرہ سال گئے اور بے حد فرما بردار اور نیک ہے اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا اور ہاں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ اللہ حافظ